بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچھے کیمے کے کباب کی ریسپی یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بہت جل تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کیمہ آدھا کلو میں یہاں پر مٹن کا کیمہ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو بیف کا بھی لے سکتے ہیں ایک درمیانی سائز کا پیاز اس کو کٹ لیں ہرہ دھنیا تقریباً آدھا کپ پودینے کے چند پتے ہری مرچیں تین سے چار ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک انڈا بھونا کٹا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ یا حسب زائیکہ ان تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں اور ایک ساتھ چوپ کر لیں اب یہ ہمارے پاس کباب کے لئے کیمہ ریڈی ہے آپ اس کو بیس سے تیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہاتھوں پر آئل لگا کر آپ اس سے کباب بنا لیں کباب کی شیپ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم چپلی کباب بناتے ہیں آپ یہ شیپ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ایسی شیپ بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہے تقریباً اس سائز کے آپ کے سولہ سے اٹھارہ کباب بنیں گے آپ ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ اس کو نکال کر فرائی کر سکتے ہیں فرائی کرنے کے لئے ایک پین میں تھوڑا سا کھوکنگ آئل گرم کر لیں اور اس میں ایکے کر کے کباب ڈالتے جائیں کباب کو درمیانی سے ہلکی آنچ پر فرائی کریں کیونکہ اگر تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو کیمہ اندر سے کچھا رہ جائے گا جب ایک طرف سے تیار ہو جائیں تو اس کی سائٹ پلٹ دیں اور اتنی دیر تک فرائی کریں جب دونوں طرف سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں الحمدللہ مزیدار کچھے کیمے کے کباب تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت پھولیں بہت سی نیک تمنہ اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ سی نیک تمنہ اور دعاوں کے ساتھ